ملک کے آگئی معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا یہ میرے ملک کا نقصان تھا اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب ارام سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پروار ہے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے تو لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا انہوں نے نہ واضح طور پر اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولف کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے ہم سارے جب خاص طور پر جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون میں چلے گا لوگوں کو کیا پتا انہوں نے ہم سے پربیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سرین اگر ہائی وے کی ہمیں پربیشن ہی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا کنفیوزن مچی ہوئی تھی آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں دیر ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلامباد میں گھسے سارا وقت راستے سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی ادھر دیر ہوئی لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھی سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے تین جگہ پر رکاوٹیں ڈال اس ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے آپ رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی وہ نہیں ہٹائی گئی تو وہ کارکنوں نے کارکنوں نے ہٹائی اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج میں آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا آپ اس ملک کے ہیروز ہیں آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتے ہوں بیز گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہی وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا جس طرح کی شیلنگ کی گئی اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے جتنے زخمی ہوئے جو ہسپتالوں میں گئے جو شدید شیلنگ اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو دیکھیں لوگوں کا رد عمل وہ پھر واپس آتے گئے شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک اور ہم لیٹ پہنچے پھستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے اور جو پھر ہمیں آخر میں جب وہاں جب تک میں پہنچا تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے یہ چھے دن دیئے اب ان چھے دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا ہے اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پر امن اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر انچوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ آر جائیں یہ سارے جو آپ حربیں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ آپ سمجھتے ہیں تو یہ تو ملک کو خود ہی ہم دکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پر پر کتنے راستے رہ جائیں گے تو اس لیے میں نے چیف جسٹس ساوا ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیر کریں پوزیشن کیونکہ ہم نے انہوں نے اگر چھے دن کے بعد نہ کی اب میں پھر کال دوں گا قوم کو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چھے دنوں تک ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ وکیل وکیل ایک بس کے اندر ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں ان کو نکال نکال کے جس طرح مار رہے ہیں یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے اور یہ لوگ ساری قوم کو اب پتا چل جانا جائے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے کون اس ملک میں ظلم کر رہا ہے کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑا ہے اور کون اس ملک کے لیے کرپ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے خلاف جو لوگ تیار ہیں دوسری اب میں اپنی میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی وہ جنرل ڈائر کا ہم ہمیں ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیاں والا باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا تو وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تھے غلام غلاموں کے خلاف کیا ایک ازاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے اچھا جی میں آبانا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپ میں آکے ہیں انہوں نے تیس روپے تیس روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھایا ہے میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا ہے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہو جی بڑا مشکل انہی کے دمائے اللہ اللہ حق ہے وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے انہی کی سٹیٹ پرنٹ سن لیں مفتا اسماعیل کی یہ خاکان عباسی کی کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ پر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پر ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیبت بڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے اس کا اثر پڑے گا خاص طور پر جا کے بجلی کے اوپر اور بجلی پٹرول ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں بینگی ہونے لگیں آئی ایم ایف کا پریشر برداشت نہیں کیا میری یہ میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب سارے تین سال میں دیکھ لیا ہے یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہے ہیں اب انہوں نے پریشر ڈال کے اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے چھے ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہیں روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ چیزیں ویسی بہنگی ہوں گئے اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا عوام کے اوپر عوام میں بدلی آئے گی عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے ہمارے سامنے چار تین چار دو مہنے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے یہ تو ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں کیا اگر امریکہ کا ہمارے انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی تو ہم ہمارے اوپر بھی آئی ایم ایف کا پریشر تھا کہ اکیمتیں بڑھاؤ ہم نہیں بڑھا رہے تھے انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہیں میں آپ کو بتاؤں اس سے اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی ملک سے بدل ہوں گے وہ بدحالی آئے گی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں ادھر دکیل رہے ہیں جدر سری لنکا جدر پہنچ چکا ہے اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے آمن اور آمن میں تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے جو ہمارے ہمارے امبیسٹر کی ملاقات ہوئی تھی ڈانرل لو سے اس نے اس میں کیا بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اس نے نام لیا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا اور اس لیے اس کو آپ ہٹاؤ اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا تو لگے ایسے رات تھا کہ مجھے جو اصل معافی پاکستان کو کہ میں روس کیوں چلا گیا پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے فورن آفس تھا یہ عسکری قیادت تھی سب کی مشاورت سے میں گیا تھے اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس وقت تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ خریدا ہے تیل ہم بھی وہی ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگے سبسیڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پندرہ یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کم کر دیا کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹیٹیجک کہلائے ہیں ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں ملٹری ایکوپن بھی خریدیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جرد تھی وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت کہ ان میں اتنی جرد نہیں تھی کہ کہیں کہ ہماری ہمارا کم از کم پانچ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں پانچ کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہیں غربت کی لکیر سے اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے مہنگائی ہوتی ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اسے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑنی تھی تو ہندوستان کو اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی ازاد فوراں پالسی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی بات نہیں ماننی ہندوستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا میں یہ بائیس کور لوگ ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات بنیں یہ جو آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے کون پاکستان کو دکیل رہا ہے یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ ہے کون پاکستان کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آ نوٹ چوزز یہ پرائم منسٹر کہتا ہے یہ کرائم منسٹر کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے تو یہ تو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے اس لیے میرا آخری لفظ ہے اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے یہ جہاد ہے ان کے خلاف چھے دن میں نے ان کو دیئے ہیں چھے دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا اور اس پاری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے سپریم کورٹ کا اس وقت بہت بڑا رول ہے میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کانسل کا میمبر بیٹھا تھا اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے اور ایف آئی آئی جو انہوں نے کی ہے یہ وقت ہے میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں میرا فیصلہ ہے میں نے ان کو قبول نہیں کرنا میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ چھے دن میں نے دیئے ساری قوم تیاری کریں اپنی حقیقی ازادی کے لیے اور اس باری جب ہم نکلیں گے ہم تیاری کر کے نکلیں گے ہم سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک جائے گا آپ نے فرمایا چار پانچ نکل فرمایا میرا نام تیارید ہے چار پانچ نکل آپ نے فرمایا کہ ہم تیارید